اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں فہد مقصوصی میں یہ ویڈیو جو ہے نا کاروان کے کانٹیسٹڈ کانگریس کانٹیسٹڈ ایمیلے جراب محمد عثمان بن محمد اللہ حجری صاحب کے لیے بنا رہا ہوں جن کی محنتیں جن کی کوششیں جن کی کاویشیں ہمیشہ سے ہمارے سامنے رہی ہیں کوئی نظر بند نہیں کہ وہ کس طرح سے ورکبورٹ کی پروپرٹیز کو بچانے کے لیے رولی مسجد کے لیے کتنی جد و جہد کرتے ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں حتیٰ کہ وہ اپنے ذاتی پیسے سے جو ہے نا کیسز لڑتے ہیں اور ان کے تحفظ کے لیے جی جان کی محنت کرتے ہیں حالانکہ ظالمین ان کے اوپر سیکڑوں فیک کیسز کرتے رہے ہیں لیکن کبھی وہ رکے نہیں تھکے نہیں تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں حکومت تلنگانہ جو کہ الحمدللہ بھی کانگریس کی ہے ان سے میں یہ ریکوست کرنا چاہوں گا کہ عثمان محمد بن الحاجری صاحب ایک بہت ہی نیک شخصیت ہے بہت نیت سچے شخصیت ہیں اور ان کو ورکبورٹ کے اندر ایک بڑا پوزیشن دینا چاہیے تاکہ ورکبورٹ کے باہر سے اگر وہ اتنی جد و جہد کرتے ہیں مسلمانوں کی پروپرٹیز کو واپس ورکبورٹ کے اندر لانے کے لیے تو ورکبورٹ کے اندر اگر سوچیے گا کہ ان کو پوزیشن مل جائے تو یہ کیا کچھ نہیں کر سکتی دیکھیں ورکبورٹ کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ معاشرے کے غریب و غربہ مسلمان جو ہے جیسے کہ بیوہ عورتیں ہو گئے یتیم و یسیر بچے ہو گئے پچھے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کچھ معاشی حالات کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے کچھ غریب غربت بھرے لوگ ہیں جو کچھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ورکبورٹ کے ذریعے سے کمائی جانے والی آمدانی کے ذریعے سے ان غریب غربہ لوگوں کی مدد کی جانا چاہیے یہ پرنسپل کے ساتھ ورکبورٹ بنایا گیا تھا لیکن پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ سرحہ سے حکومت میں بیٹھنے والے ظالمین کس طرح سے اپنے پاورس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے ورکبورٹ کو تار تار کر دیئے لوٹ لیئے مسلمانوں کی اتنی جائدادوں کو جو اتنا بے دردی سے لوٹ لیا گیا اور غریب مسلمانوں کو وہی اس غربت بھری حالت میں چھوڑ دیا گیا تو میں امید کرتا ہوں کہ عثمان بھائی کو اگر ورکبورٹ کے اندر لائے جائے چیئرمن کی پوزیشن ہو یا کوئی بڑی پوزیشن کے پر لائے جائے تو یقیناً وہ مسلمانوں کی جائداد کا تحفظ کے لیے اپنی ایڈی چوٹی کا زور لگا دیں گے حکومت تعلنگانہ سے کانگریس کی تعلنہ حکومت سے پھر ایک بار اپیل ہے کہ محمد بن اللہ حجری صاحب کو ورکبورٹ کے اندر ایک اچھی پوزیشن دی جائے Thank you very much